موسیقی شروع کرتا ہوں رب کائنات کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید حوپ جانتا ہے میری طرف سے لوزٹی ٹریول دیکھنے والے سبھی دوستوں کی حدمت میں السلام علیکم دوستو آج بھی ہم آپ کی حدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئے ملوماتی سفر کے ساتھ جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے تھامنیل پر دیکھ لیا ہوگا آج ہم سیر کرنے والے ہیں کریبین جزیر اسپانولیا کے مشرقی دو اتحائی حصے پر مشتمل ملک جمہوریہ ڈومینکن کی کیوبا کے بعد یہ کریبین میں علاقے اور آبادی دونوں لحاظ سے دوسرا بڑا ملک ہے چودہ سو بانوے میں امریکہ کے اپنے پہلے سفر کے دوران کولمبس نے دعویہ کیا کہ آپ جو جمہوریہ ڈومینکن علاقہ ہے اس علاقے نے اسپانوی فتح میں اہم کردار ادا کیا ملک کا نام سینڈ ڈومینکن کے نام پر رکھا گیا جو ملک کے سرپرست ولی اور ڈومینکن آرڈر کے بنی اس ملک میں لگ بار دس شہر یا آٹھ ملین افراد ہیں جن میں تقریباً تین شہر یا تین ملین دار الحکومت سینڈ اور ڈومینگو کے ریٹرو پولینڈن علاقے میں رہتے ہیں دوستو اس ملک سے کچھ ایسے حقائق بھی وابستہ ہیں جن سے لوگوں کی بڑی تعداد لا علم ہے آج ہم کوشش کریں گے ان حقائق سے پردہ اٹھائیں جن سے آپ لا علم ہیں امید کرتا ہوں آج کا سفر آپ کو پسند آئے گا اور آپ کی معلومات میں اضافے کا سباب بھی بنے گا مگر ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں تمام نیا آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل لز ٹی وی ٹریول کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے ریڈ بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے علامت کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری طرف سے پیش کی جانے والی ہر معلوماتی ویڈیو کا پیغام آپ کو ملتا رہے اور آپ دنیا کے حلان کو معلومات سے اگاہ ہوتے رہیں مقامی ٹینوس لوگوں نے یورپی بشندوں کی عامل سے قبل ہی اسپانولیا کو عباد کیا تھا اور اسے پانچ چیف ڈوم میں تقسیم کر دیا تھا ٹانو لوگوں نے ایک جدید کھیتے باڑی اور شکار کا معاشرہ تمیر کیا ہوا تھا وہ ایک منظم تحضیب بننے کے ادھر پہ تھے ڈومینکن کا لفظ لاتینی زبان سے آیا ہے جس کا مطلب ہے اتوار سینڈ ڈومینکن جس کے نام پر ملک کا نام رکھا گیا جو ڈومینکن کے بانی اور سرپرست تھے کولمبس کی آمد سے پہلے اسپانولیا کی دیسی آبادی ٹیونس کی تھی جنوبی امریکہ میں بہری راستے آیا تھا ٹیونس کے پاس ایک اچھی طرح سیت رکھی آختہ ذرائط تھی جس میں تمہاکو میٹھے آلو پھلیاں مون پھلیاں اور اناناس جیسی فصلیں شامل تھیں ان میں سے کچھ کا نام یورپ میں اس سے پہلے کہ وہ سپانیوں کے ذریعے وہاں لے جا سکے یہ واضح نہیں کہ جزیرہ میں کتنے لوگ رہتے تھے حالانکہ ان کے تداد دس لاکھ سے زیادہ تھی افسوس کی بات یہ ہے کہ تانوس جیورپی بماریوں جیسے چچے پہ اشکار نہیں تھے اور کولمبس کی آمد کے ایک ہی نسل میں بماریوں اور اسپانویوں کے بہش رہشیانہ قبضے کی بادولت تانوس عبادی حتم ہو گئی سولویں صدی کے وسط تک تانوس نیادی طور پر حتم ہو چکے تھے پہلی اسپانوی بستی چورہ سترینوے میں ٹائم ہوئی تھی جواب پورٹو پلٹا سینٹ ڈومینکن جواب کا دارال حکومت ہے چورہ سترینوے میں قائم کیا گیا تھا اس کے بعد کی دہائیوں میں بنیادی طور پر افریقہ کے غلام لوگوں کی جبری مشکت کے ساتھ اسپانوی اور دوسرے یورپی بشندوں نے اس کی مدنیات ذری دولت کے لیے اسپانوی لیہ کا استحصال کیا جمہوریہ ڈومینکن کا حتمی یورپی قبضہ کرنے والا سپین 1865 میں چھوڑ گیا تھا جمہوریہ کے حکومت 1916 تا غیر مستحق میں رہی جب پہلی جنگ عظیم کے دوران امریکی فوجوں نے ملک کا اقتدار سنبھال لیا ظاہر ہے کہ یورپی دشمنوں کا مضبوط گار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے بلکہ امریکی معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے بھی اس قبضے کا اثر فوجی کنٹرول میں منتقل کرنے کا اثر تھا اور 1930 تا یہ ملک فوج کے ایک مضبوط راہنما رافیل ٹریجیلو کے قریب مکمل سلط میں تھا جو ایک مضبوط اتحادی رہا ٹریجیلو طاقتوارا انتہائی دولت مند بن گیا اسے 1961 میں قتل کیا لیا تھا 1960 کی دہائی کے عوال میں بغاوت اور امریکی مداخلت کے بعد جو کون 1966 میں صدر منتحب ہوئے اگلے تیس سالوں میں زیادہ تار ملک کی کاربائیوں پر گریفت برقرار رکھی تب سے انتہابات عام طور پر آزاد رہے اور اس نے ملک کو مغربی نصف کرا کے سیاسی دارے میں منتقل کر دیا مگرچہ مسائیہ ملک ہیٹی سے کہیں زیادہ دورت مند ہے لیکن پھر بھی ملک میں غربت عام ہے جمہوریہ ایڈمنٹن اسپانولیہ کے مشرقی حصوں پر مشتمل ہے جو گریٹر انٹیلس کا دوسرا سب سے بڑا جزیرہ ہے شمال میں بہرہ اوکیانوس جنوب میں بہرہ اکریبین واقعہ ہے اس جزیرہ کا تقریباً دو اشاریہ ایک فیصد حصہ ہیٹی کے ساتھ مشترک ہے جو شمال سے جنوب دونوں ممالک کے مابین تین سو چھتر کلومیٹر طویل ہے چار بڑے دریا جمہوریہ کے دومینکن کے پہاڑوں سے نکلتے ہیں دریا یکوب ڈیل نوروٹ جمہوریہ دومینکن کا سب سے لمبا دریا اور اسپانولیہ جزیرہ پر دوسرا سب سے طویل دریا ہے یہ دو سو چھانویں کلومیٹر طویل ہے اور شمال مغرب میں بہرہ یوپیا نوس میں گرتا ہے اس کے علاوہ دریا یوبا، دریا رائے اور یکوب دیل سور اور دریا آر ٹیبو نائٹ قابل زکر ہیں جمہوریہ دومینکن اسپانولیہ کی سب سے بڑی معاشیت ہے کریبین اور بستی امریکی ہٹے میں یہ ایک اعلیٰ متوسط آمدنی والا ترقی پذیر ملک ہے دو ہزار پندرہ میں جیڈی پی کی شہرات سات شاریہ تین فیصد تک پہنچ گئی تھی جو مغربین اسپکرہ میں سب سے زیادہ ہے دومینکن پیسو یہاں کی کرنسی ہے ایک پیسو پاکستانی دو شاریہ ستر روپے اور انڈین ایک شاریہ پچاس روپے کے برابر ہوتا ہے اس ملک میں امریکی ڈالر، یوروک، انڈین ڈالر، سویس فرانک بھی زیادہ تار سیاحتی مقامات پر قبول کر لیے جاتے ہیں جمہوریہ دومینکن پریبین میں سب سے زیادہ سیاہوں کی منزل ہے سال بار گولف کورسز بڑی توجہ کا مرکز ہیں جمہوریہ دومینکن میں سیاحت ملکی معاشر کا ایک اہم شعبہ ہے جمہوریہ دومینکن میں ساٹھ لاکھ سے زیادہ سیاہ آتے ہیں جو اسے کریبین کا مقبول ترین سیاحتی مقام بناتے ہیں اور اسے امریکہ میں مجموعی طور پر پہلے پانچ سنمبر میں رکھتے ہیں یہ ملک کے ساحلی علاقوں میں آمدنی کا ایک حاص اہم ذریعہ ہے ملک کی ٹراپیکل آب و ہوا سفید ریت کے ساہے پہاڑی مناظر اور نوبادیاتی تاریخ دنیا بار کے سیاہوں کو راڑک کرتی ہے جمہوریہ دومینکن کی آبادی دو ہزار اٹھارہ میں ایک کروڑ چھ لاکھ ستائیس ہزار ایک سے تاریس نفوس پر مشتمل تھی دو ہزار داس میں آبادی کا اکتیس شارعہ دو فیصد پندرہ سال سے کم عمر افراد پر مشتمل تھا اور اس کی مجموعی آبادی کا چھ فیصد پینسل سال سے زیادہ عمر پر مشتمل تھا دو ہزار سات میں سلانہ آبادی میں اضافہ کی شرعہ ایک شارعہ پانچ تھی جمہوریہ دومینکن میں ایک دلچسپ پانون یہ ہے کہ یہاں پولیس اور فوجی احلکاروں کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہے اٹائرمنٹ کے بعد یہ احلکار بھی ووٹ دے سکتے ہیں دو ہزار چھوڑا کے سروے کے مطابق ستر شارعہ چار فیصد آبادی محلوت نسل جانی میسٹیزو انڈیو میرٹ اٹو پر مشتمل تھی تمرہ شارعہ آٹھ فیصد سیاہ فارم تیرہ شارعہ پانچ فیصد سفیل فارم اور زیرہ شارعہ تین فیصد دوسرے گروہ کے طور پر شنافت ہوئے ملک میں نسلی تارکین وطن کے گروہ ہوئے مگر بھی ایشین شامل ہیں زیادہ تر لبنانی شامی اور فلسطینی ہیں مجودہ صدر لویس ایبین اڈر لبنانی میں ساتھ ہیں مشرقی ایشیای بنیادی طور پر نسلی چینی اور جپانی بھی موجود ہیں یورپی بشیندے زیادہ تر اسپانوی گوروں کی نمائندگی کرتے ہیں لیکن جرمن یہودی اطالبی پرتگالی برطانوی ڈوچ ڈینس اور ہنگریوں کی چھوٹی عبادی بھی پائی جاتی ہے جمہوریہ ڈومینکن کی عبادی زیادہ تر اسپانوی بولنے والی ہے اسپانوی کی مقامی شکل کو ڈومینکن اسپانوی کہا جاتا ہے اسپانوی ملک کی واحد سرکاری زبان ہے اور تقریباً عالمی سطح پر بولی جاتی ہے یہاں کوئی دیسی زبان باقی نہیں حالانکہ ہیتی ہولین تارکین وطن استعمال کرتے ہیں عیسائیت جمہوریہ ڈومینکن میں سب سے زیادہ دعویدار مذہب ہے تاریخی طور کا کیتھلک فرقے نے ملک کے مذہبوی تاریخوں پر غلبہ حاصل کیا اور ریاست کے سرکاری مذہب کی حصیت سے اس حکومت کی مالی مدد حاصل ہے جدی دور میں پروٹسٹرن اور غیر مسئید برو جیسے مسلمان اور یہودی عبادی میں تیزی سے اضافہ کر رہے ہیں نشرا کے غصتہ کے عبادکاروں جن میں زیادہ تار لبنانی شامی فلسطینی اور پاکستانی دور برسگیر پاپ اور ہنس سے تلق رکھنے والے دوسرے لوگوں کے ذریعے مسلمان عبادی میں اضافہ ہوا ہے بیسویں صدی میں بہت سے عرب لبنان شام اور فلسطین سے جپانی اور کچھ حد تک اس ملک میں زیادہ مذہبوروں اور تاجروں کے حصیت سے آباد ہوئے چینی کمپنیوں کو ٹیلیکوم کانکونی اور ریلوے روڈ میں کاروبار ملے عرب برادری کے جہاں شہرہ تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کے نتیجے میں لاکھوں ہیٹی بشندے ایڈمن کن رپبلک ہجرت کارائے ہیں کچھ انڈازوں کے مطابق ملک میں آٹھ لاکھ ہیٹی بشندے ہیں جبکہ ہیٹی میں پیدا ہونے والے عبادی کو دس لاکھ سے زیادہ بتایا جاتا ہے وہ عام طور پر امارت کی تمیر مکان کی صفائی اور بغات میں کاموجرت اور غیر ہنہ اور ملازمت پر کام کرتے ہیں یہ الزامات بھی آئیت کیے جاتے ہیں کہ کچھ ہیٹی تارکین وطن غلامی جیسے حالات میں کاؤں کرتے ہیں ان کا صحت احتصال کیا جاتا ہے جمہوریہ ڈمنکن میں تلیم اتدائی سطح پر مفت اور لازمی ہے اور سانمی سطح پر مفت لیکن غیر لازمی ہے اسے چار ملاحل میں تقسیم کیا گیا ہے یہاں کا لٹریسی ریڈ ایک آنمی شارعہ آٹھ فیصد ہے جمہوریہ ڈمنکن کولمبیا کے منشیات فروش جو کہ یورپ کے ساتھ ساتھ ریاست متحدہ امریکہ اور کینڈا کے لئے ایک متقلی کا مقام بن گیا ہے پرس اور بریف کوئس چوروں کو ہٹلوں باروں اور ریسٹوران میں کام کرنے کے لئے جانا پڑتا ہے جو مہمانوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا سمان کرسیوں پر یا میزوں کے نیچے رکھیں اس کے علاوہ قتل اغواب اور اتوان جیسے جرائم یہاں عام ہیں یہاں ڈرائونگ سائٹ دائن سائٹ ہے یہاں کا ڈومین نیم ڈار ڈی او ہے اس ملک کے تین کالنگ پورڈ ہیں جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں دوستو یہ تھی جمہوریہ ڈومین کن پر خوبصورت سی شارٹ ویڈیو امید کرتا ہوں آج کے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کا اظہار نیچے لائپ بٹن بنا ہوا ہے اس کو پریس کر دیں اگر ویڈیو میں میں نے کوئی غلطی کی تو اس غلطی کو کمنٹ باک میں منشن کر دیں تاکہ اس غلطی کو ہم دور کریں موسیقی